تو ورلڈ کپ کی شروعات کل سے ہونے جاری ہے کل پہلا میچ کھلا جائے گا انگلینڈ ورسز نیوزلینڈ کے بیچ میں احمد آباد میں اور آج سب ہی کیپٹن جو ہیں دسو کنٹری کے وہ احمد آباد میں ان کی میٹنگ ہوئی پریس کانفرنس ہوئی سب نے اپنے اپنے بیان دیے لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے رویڈ شرما بھارتی ٹیم کے کپتان انہوں نے کیا کہا کیونکہ پوری ٹیم جو ہے وہ چین نہیں گئی ہے لیکن رویڈ شرما کو احمد آباد آنا پ پوچھا گیا کہ ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے انڈیا میں ورلڈ کپ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے رویڈ شرما نے ان سے سوال کیا تو اس پر رویڈ شرما نے سٹریٹ فورور جواب دیا کہ ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار انڈیا میں کھل رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انڈیا میں آپ کوئی بھی ماچ کھلی ہے ایکسپیکٹیشن ہمیشہ ہائی ہی رہتی ہے لڑکوں کو بہت اچھی طریقے سے پت ہے وی آر یوز ٹو ایٹ یعنی کہ ہمیں اس طریقے کے دباؤ میں کھلنے کی عادت ہے اور ہمیں پتا ہے کہ بھئی آپ چاہے بائیلیٹرل میچ بھی کھلیں تو بھی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے کہ بھارت یہ ٹیم ہی ماچ جیتے ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ لگاتا تین ایڈیشن سے ہم دیکھنے ہیں کہ جو بھی ٹیم ہے جو کنٹری ہوسٹ کر رہی ہے ورلڈ کا وہی ٹیم جیتی ہوئے نظر آئیے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے انہوں پہ 2015 کو دیکھیں آسٹریلیا نیوزلین تو آسٹریلیا چیمپن بنی انفیکٹ نیوزلین بھی فائنل میں آئی تھی دین انہوں نے کہا کہ 2019 میں انگلین کی ٹیم چیمپن بنی تو 2023 میں کیا بھارتی ٹیم چیمپن بنی گئے انہوں نے کہا کہ یس میں بھی پوسیبل اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ کو اس کے حساب سے کہا جا رہا ہے 2011 میں بھارتی ٹیم چیمپن بنی تھی 2015 میں آسٹریلیا 2019 میں دیکھیں تو انگلین تو 2023 میں پھر سے انڈیا میں ورل� تو کیا بھارتی ٹیم کو ہم چیمپن بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو رویٹ شرما نے کہا کہ سبھی لڑکے تیار ہیں ہماری پرپریشن بہت اچھی طریقے سے ہے حنانکہ یہ گھوشت کرنا میرا کام نہیں ہے اگر آپ اچھا کرکٹ کھیلیں گے تو آپ ضرور جیتیں گے لیکن یہ بہت لمبا ٹانومیٹ ہے وہاں پر کنسسٹینسی سے آپ کو پرفورنس کرنا پڑے گا اور صرف ہوسٹ کا بن کر کے اوبیسی بات ہے کہ کوئی ٹیم چیمپن نہیں بنتی ہے لیکن آپ کو کنسسٹینس کے ساتھ میں کوئیلٹی کرکٹ کھیلنی پڑی گی انہوں نے کہا کہ بس مجھے یہ پتہ ہے کہ سبھی لڑکے تیار ہیں پوری طریقے سے فیٹ ہیں اور ہماری ٹیم کی پرپریشن جو ہے بہت اچھی ہے ٹیم کا ماحول بہت اچھا ہے یعنی کہ رویٹ شرما بلکل خوش نظر آ رہے ہیں پریس کانفرنس میں آج بہت جولی موڈ میں نظر آ رہے تھے تو اچھا لگا ان کی باتیں سن کر کے اور ایسا لگا کہ کافی کانفیڈنٹ ہے تو امید کرتی کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ اس بار دوہزار تیس میں سمردست طریقے سے پرفارمنس کرے اور ہوسٹ نیشن اگر اس بار بھی ورلڈ کب جی جاتی ہے تو پھر جیت کا چوکہ لگ جائے گا ہے کی نہیں بھئی تین بار جو ہے اب تک ہو چکے ہیٹرک تو پھر چوکہ بھی لگ جائے گا اگر انڈین ٹیم اس بار ورلڈ کب جی جاتی ہے تو لگاتار بننے رہے سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں ہر ایک چھوٹی بڑی انفرمیشن آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی